اسلام علیکم آپ سب کو ہشہمتید کہتے ہیں اپنے چینل Life in Calvary Canada میں آپ کا بھائی آپ کا دوست واسسک حاضر ہے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اور بڑے ہی پیارے دن میں آج فلاس ون جال رہا ہے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا اپ لاؤنگ ویکن تھا ایکسٹرا لاؤنگ ویکن تھا لائک ترزے فرائیڈے سانڈے سندے اور منڈے پانچ دن چھٹ گیا پانچ دن تو آج ہم بالکل بھیلے تھے رات کو ہمارا چانک سے پلان پڑا کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم اٹھیں صبح تقریبا ساڑھے آٹھ بجے ابھی ہو رہے ہیں جی گیارہ بجنے میں پانچ منٹ ہے سبر ہمارا جا رہی ہے ساری ہے اور کلگری کو چھوڑے ہوئے ہمیں کوئی تس منٹ میں صرف تس منٹ اور ہم کلگری سے باہر پہنچیں ہم جا رہے ہیں آگے تین گھنٹے کی ڈرائب ٹورڈ نور ٹھیک ہے نورٹ سائیڈ پہ جا رہے ہیں کلگری سے ہم تین گھنٹے کی ڈرائب کریں گے ایک سیٹی ہے وہاں جا رہے ہیں اور بیدر مرا پیارا ہے اس سائیڈ پہ میدانی علاقہ ہے موسیلی آپ کو بہارنی نظر آتے ہیں اس سائیڈ پہ ٹوٹلی خیتی خیت ہیں لائک مربی مربی ٹھیک ہے گائے جگہ جگہ لوگوں کی اتنی طرح پڑے فارم ہیں یہ سارا سیڈ ہے اور ابھی ہم پہنچے ہیں پیشلی آنا جا رہا تھا آپ کو دکھانے کے لیے لیکن میں ٹائم نہیں تھا آپ میں نہیں آ سکا لیکن آج ہم اس رستے سے جا رہے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ یہاں جہاں ابھی ہم پہنچے ہیں یہ آلماس پہنچے ہیں میرے گھر سے تقریبا ٹوٹی پائی منٹ کی ٹائب ہے ٹھیک ہے کنٹینیو کریں گے لیکن پہلے آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں میں پہلی جاپ کیندا کی پہلی جاپ میں نے یہاں پہ شروع کی تھی اور یہی پہ مینجر کام کیا دو سال کے لیے کیسا ایکسپریئنس رہا ہوئی آپ کو بتاتا ہوں رستہ بڑا لمبا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوا کیا ہوا کس نے ہائر کرایا کیا کام کیا اس کے بعد مینجر تک کیسے پہنچا اور اس کے بعد چھوڑا کیوں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بسکس کرتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے آپ کو دو گاس ٹیشن نظر آئیں گے پہلا والا ایسو ہے دوسرا والا پیٹرو کینیڈا ہے تو آپ کا بھائی دوسرا جو ہے پیٹرو کینیڈا جہاں پیٹرو پاس برگر کنگ اور اب سیون ایلیون ہوتا ہے اس ٹائم پہ پر پرائیویٹ سٹور ہوتا تھا اب یہ سیون ایلیون نے پرچیز کر لیے دونوں سیون ایلیون کے پاس ہے پہلے صرف یہ پہلے والا ہوتا ہے سیون ایلیون کے پاس تو ہم تو پہلے والے پر روک کریں فلال کیونکہ چائے لینی ٹی مارٹن یہی پہ ہے تو ہم چائے لے کے پھر آپ کو دکھائیں گے وہ والی جگہ جہاں آپ کے بھائی نے کام کیا اور آپ کے بھائی کی سب سے پہلی گاڑی یہاں سے برینڈ نیو چوری بھی ہوئی وہ بھی دکھائیں گے آپ کو کان کھڑی تھی یہ آج تو بند پڑا ہے پیٹرو کینیڈا پتہ نہیں کیا ایشو ہے ان کا لیکن یہ آپ کے بھائی نے مینج کیا ہے تقریباً دو سال اور یہاں بڑی اچھی ٹیم تھی میرے پاس اس ٹیم وہ آگے پیٹرو پاس ہے وہ نہیں تھا صرف یہ والا سٹور تھا یہ گیس ٹیشن تھا اور ساتھ میں سٹور تھا وہ آگے پیٹرو پاس ہے وہ اس ٹیم نہیں ہوتا تھا وہ پیٹرو پاس بھی بند گیا ہوا اور گاڑی میری کھڑی تھی رائٹ سائیڈ پہ یہ جہاں درخت نظر آ رہا ہے اس سائیڈ پہ جو گاڑییں کھڑی ہیں ان کے اپوزٹ دوسری سائیڈ پہ جہاں سنو پڑی ہے یہاں پہ میری گاڑی کھڑی تھی اور اس سائیڈ پہ کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا تھا یہ صبح صبح آتا تھا ساڑھے چھے بجے پہنچتا تھا پونے ساتھ کبھی تو آتے ہی سب سے پہلے یہ پامپ انسپیکٹ کرنے ہوتے تھے کہ چیک کر لیں پامپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وینڈ شیل واشر فلوڈ سارا فل ہے ساری چیزیں نا تو آپ کے بھائی نے کافی کا کپ جو ہے وہ رکھا اس کے اوپر پامپ کے اوپر اور ہاتھ میں کوئی چابیاں تھی وہ بھی میں نے پامپ کے اوپر رکھی اور پہلے والا جو پامپ آپ نے رائٹ سائیڈ والا دیکھا اس کے بالکل اوپر رکھی تھی میں نے ویڈیو میں وہ چیزیں ہیں اور وہاں رکھے آپ کے بھائی نے پوری انسپیکشن کی پامپ ٹھیک ہے اللہ جنرل نصیب کرے اس ٹیم ہوتے تھے یہاں پہ شہزاد بھائی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ ایڈری کے رہنے والے تھے پاکستان سیالکورٹ سے تھے وہ تو بہت پیارا بندہ تھا بہت پیارا فیلڈ ہاکی کا کوچ تھا یہاں کیلگری میں وہ بندہ اور اس کے بیٹے ماشاءاللہ نیشنل لیول پہ یہاں کینیڈا میں کھیل بھی رہے ہیں اور وہ شہزاد بھائی کھڑے تھے ان کی جاب ڈان ہوئی نائٹ شیفٹ تھی ان کی تو سلام دو ہوئی کافی کا کپ میرے ہاتھ میں چابیاں نہیں ہیں میرے پاس تو میں اندر چلا جاتا ہوں اور تقریباً دس ساڑے دس کا ٹائم تھا اونرز ہیں جو اس ٹائم جو تھے وہ ایڈمنٹن سے تھے لیکن وہ بھی پاکستان فیصلہ باد کے تھے تو وہ اون کرتے تھے ٹوانٹی سکس ٹوٹل جو نا ان کی سائٹس ہوتی تھی ان میں سے یہ کیے تھی تو وہ گزر رہے تھے کہیں تو اندر آئے سلام دو ہوئی مجھے کہتا ہے ہمیں لگا چھوٹی بیو میں نے کہا کس طرح اور انہیں کہا گاڑی نہیں کھڑی بہر میں نے کہا نہیں کھڑی ہے میں نے ونڈو سے دیکھا سامنے گاڑی نہیں ہے کھڑی بس آپ کے بھائی کو پھر آت پاؤں پڑے ایک بار چابی چیک کی پاکٹس چیک کی کوئی چابی نہیں ہے اندر جیکٹ آفیس میں رکھی تھی وہ جا کے چیک کی جیکٹ میں چابییں نہیں ہیں میں نے کہا بھائی لٹ گے لٹ گے تو بہرحال کچھ بھی ایسا چکر نہیں وہ اونر آئے وہ دونوں بھائی تھے راشد بھائی خالد بھائی وہ ٹل پہ کھڑے ہوگے دونوں مجھے کہتے ہیں ایسا کہ تم کال کر لو پلیس کو ہم کرتے ہیں سارا ٹیکٹ تو وہ تھوڑی دیر انہوں نے کسٹمرز کو سرف کیا ساتھ میں دوسرا لڑکا جو پیچھے کولر میں کام کر رہا تھا وہ آ گیا تو سارا نے یہ سنبھال لیا سارا گوش میں نے پلیس کال کی پلیس آ گئی انہوں نے RCMP ہوتی ہے یہاں پہ دو قسم کی پلیس ہوتی ہے ایک سٹی پلیس ہوتی ہے ایک RCMP ہوتی ہے تو جب آپ سٹی کی حدود سے باہر ہوتے ہیں تو RCMP آپ کو ڈیل کرتی ہے تو RCMP والے آگے ٹھیک ہے جو کہ پورے کینیڈا کو کور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آگے ان کے ساتھ میری باتچیت ہوئی ان کو بتایا ہے ایسے سے ہوا انہوں نے ویڈیوز کا چیک کرتے ہیں تمہارے بس کیمرے لگے ہم نے کہی کیمرے سارے کھولے پتہ نہیں کدرتی اسی سائٹ کا کیمرے کی کبریج وہیں کی نہیں تھی جہاں گاڑی کڑی تھی اور وہ گاڑی کہیں بیک سے سٹور سے لے کے گئے اور سٹور کے بیک سائٹ پہ بھی کیمرہ نہیں تھا تو بیک سے وہ لے کے گئے سیدھا آگے کچھا راستہ تھا اس ٹھیک ہے وہ پیٹو پاس نہیں تھا اس کے اوپر سے چڑھا کے وہ کہیں ایڈمنٹن کی طرف نکل گئے تو یہ تھی 2015 تیوٹا کرولا برینڈ نیو برینڈ نیو ابھی ایک مینا ڈیر مینا ہوا تھا ای تینک لیے ہوئے تو یہاں سے چوری ہوئے تو یہ چوری ہوتی ہیں گاڑیاں بہت چوری ہوتی ہیں یہ نہیں کہ ہماری صرف چوری ہوئی ہے جی تو RCMP آگئی انہوں نے ساری چیزیں چیک کی ویڈیو ہمیں کوئی ملی نہیں اور تقریباً اس واقعے کو ہوئے تین گھنٹے ہو چکے تھے جب مجھے پتا چلا اس کے درمیان کے ٹائم جو تھا تو وہ لوگ یہاں سے گاڑی نکال کے لے گئے ہوئے تھے ایڈمنٹن ٹھیک ہے ایڈمنٹن گاڑی مجھے رات کو فون آتا ہے RCMP والا پہلے مجھے کہتا ہے کہ انشورنس تھی میں نے کہا ییس مجھے کہتا ہے فل کبریج تھی میں نے کہا فل کبریج تھی مجھے کہتا ہے ٹینشن کس چیز کی سیٹی گر جانے کی میں نے کہا لیٹل بیٹ تو مجھے کہتا ہے کوئی ٹینشن ہی میں چھوڑ دیتا ہوں گر تو میں نے کہا میرا بھی دو تین گھنٹے ہیں کام کے اس نے کہا کوئی مسئل نہیں جب دن ہو یو جس گی می ایک کال اور جب آپ رائیڈ اگر آپ رائیڈ اگر آپ رائیڈ میں نے کہا نو رائیڈ کا ایشو نہیں ہے کیونکہ سارے لڑکے سیٹی سے ہی آتے تھے یہاں کام کر رہے تو بہرحال جب ڈن ہوا تو میں نے گھر پہ فون کر کے بتایا تو کزن میرے وقاس وہ آگے تھے لینے کے لیے ٹھیک ہے تو ان کو ساری چیز بھی دکھائی کہ یہ ہوئے آج تو ہاتھ ہو گیا تھا پہلی پہلی گاڑی نیا نیا بندہ کینیڈا میں اور اس کی گاڑی چوری ہو گئی اور رات کو تقریباً سارے دس کا ٹائم تھا میں شاپرز میں کوئی میڈیسن لینے گیا تو وہیں ابھی میں گھوم ہی رہا ہوں مجھے اچانک سے آنے ہوں نمبر سے کال آتی ہے فون اٹھا تو مجھے کہتا ہے واسک ہے میں نے کہا جی واسک مجھے کہتا ہے تیری گاڑی چھو یہی میں نے کہا ہوئی ہے تو اس نے کہا we found it میں نے کہا weird تو مجھے کہتا ہے in Edmonton میں نے کہا اچھا جی کیا بات ہے شک اس طرح ہوا کہ Edmonton میں ہے کیونکہ اس میں میرا wallet تھا گاڑی میں جس کے اوپر میرے پندرہ سو ڈالر لگے میری چیزیں recover کرنے میں ٹھیک ہے اور اس wallet کے اندر میرے جتنے card تھے وہ بھی پڑے تھے مطلب سارا کچھ تھا تو غلطی یہ ہوئی میرا پاکستانی جو ID card C NIC وہ بھی اس میں تھا اور مزے کی بات یہ ہوئی گیس ڈالی تھی گاڑی میں تقریباً 3 کوارٹر ہوگی جب تک وہ ایڈمنٹن پہنچے تقریباً ڈائی گنٹے کا رستہ تھا یہاں سے تو گیس ہوئی ہوگی لو تو انہوں نے گیس ڈالی گاڑی میں وہ بھی میرے card سے 23 ڈالر کی گیس ڈالی تھی اس ٹائم تو اس کی transaction آئی تھی میرے پاس آن لائن اکاؤنٹ میں تو میں نے card فوراً بلاگ کیے تھی لیکن transaction post ہو چکی تھی لیکن مجھے bank نے refund کیا تھا تو انشورنس ہوتی اکاؤنٹ کے اوپر تو bank نے پیسے واپس کر دی تھے میں نے رسی ایم پی والوں کو بتایا تھا کہ ایسے ایسے میری transaction ہوئی ہے تو وہی ایڈمنٹن میں تو انہوں نے ایڈمنٹن میں ساری چیکنگ شروع کر دی رات کو سارے نو کے درمیان سے دس کے درمیان ان کو گاڑی وہ ملی تو مجھے سارے دس بجے فون آیا تھا تو سارے نو سے دس کے درمیان وہ بتا رہا تھا گاڑی ہم نے recover کی یہ گاڑی کہیں ایک ڈچ تھی اس کے اندر گری ہوئی تھی اور گاڑی کی ایک سائیڈ پہ پورے دو لائنے لگی تھی بہت لمبی شروع سے لے کر ان تک سکرچ ہوا تھا اور گاڑی کے اندر سگرٹ پیا ہوا تھا تین چار جگہوں سے جلے ہوئے تھے بڈز لگے وہ تھے ایک سٹیرنگ پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں اوپر تو وہ چیزیں تھی مطلب کافی راف کنڈیشن میں گاڑی ملی وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ گاڑی یہاں پی سیف ہے یہ یارڈ لے جائیں آرسی ایم پی کے تو آپ پیسا کریں آپ آکھے گاڑی کسی ٹائم ٹی بھی پک کر لے تو پھر میرے کزن کو میں نے اٹھایا میں نے کہا چل بھئی صبح چلتے ہیں گاڑی لے کے آتے ہیں تو نیکس دے ہم دونوں گئے ایڈوینٹن وہاں سے ہم گاڑی واپس لے کے آئے پھر درائیو کر کے درائیوی بل تھی تو لے کے واپس آئے پھر وہ ہے کہ انشورنس کلیم کیا تھا چوری ہوگی ہے تو انشورنس کلیم کیا تھا اس کے اوپر تقریبا ساڑھے سات ہزار ڈالر لگا تھا پوری گاڑی میں نے سیٹ کرائی تھی ری پینٹ تو نہیں ہوئی تھی پاکستان میں آپ برش لگا کے سارا بفنگ کرتے سارا کچھ کچھ ایسے چکر کیا گاڑی پینٹ نہیں کی تو اس سے بچ گیا تھا گاڑی ساری انہوں نے سیٹ کر دی انٹیریئر سارا کمپلیٹ ڈیپ کلیننگ کر دی شیمپو واش ہوا تھا کافی گاڑی بلکو برینڈ نیو کر دی تقریبا سارے سات ہزار ڈالر اس کے اوپر لگا تو لیکن یہ انچورنس نے سارا کچھ پے کیا تو یہ تھی ہماری گاڑی چوری ہونے کی سٹوری اور آگے دیکھیں آپ جو ویوز آرہے ہیں بلکل ایسے ہی لگتا جیسے رڑا میدان ہے دونوں سائیڈ پہ پہاڑی علاقہ کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ چیک کریں یہاں پہ یہ لیول ہوتا ہے فارم کٹل فارم ہوتے اس لیول کے بنے ہوتے سارا پیچھے والا فارم ہے اور یہ سامنے ہے یہ فیکٹری ہے جو کہ سٹوریج بناتی ہے یہ بہت بکتے ہیں یہ اس میں کیا ہوتا کہ جب آپ کی جو فصل پک جاتی ہے اس کو کٹ دیا جاتا تو جو بوسا جا ہوتا اس کی سٹوریج کا کام کرتے ہیں اس میں دانیں بھی سٹورج کرتے ہیں کیونکہ گندم یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت گندم ہے یہ گندم بھی سٹور کرتے ہیں چارہ بھی سٹور کرتے ہیں پورے بارہ میں اگلا سٹاپ ہمارا آیا ہے ریڈ ڈیئر ریڈ ڈیئر ایک چھوٹا سٹی ہے ہائیوے کے پلکل اوپر دونوں سائیڈ پہ ہے اور یہ آگے گیس ٹیشن ہیں یہ اس پہ کہتے ہیں گیسلین ایلی جس پہ ہم رکے ہیں اور گیس دلوائی ہے سٹی میں نہیں دلوائے تھا میں نے کہا چلو ریڈ ڈیئر تک جائیں گیس اور کیا زبردست موسم ہے مطلب ہڈی میں آپ گھوم رہے ہیں تھوڑی کو ٹھرن لگ رہی ہے جب ہوا چلتی ورنہ بہت زیادہ پیار موسم ہے آئیشہ کی کل ہوئی تھی ویکس نیشن طبیعت اس کی کوئی اتنی اچھی نہیں بس نیم نہیں آرہی تو ابھی میں نے کہا ٹیلن آل لیتے ہیں ٹیلن آل ملی نہیں ہمیں اور دو سٹوروں پہ دیکھ چک ہوں نہیں ملی آگے دیکھتے اگر آگے ملتی ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور لیں گے ہم باقی سب فٹ چل رہا سفر بہت عالی چل رہا ہمارے ساتھ اصل میں ہم دو فیملی ہیں ایک اور بھی فیملی ہے شویب سمدانی کی فیملی تو وہ اپنی گاڑی میں ہے تو یہ ہے کہ بڑے رام سے سکون سے پیار سے چل رہے ہیں چلیں ملتے ہیں بریک کے بعد یہ جی آگے والی جو گاڑی آپ کو مازدہ فائیو نظر آ رہی ہے یہ سمدانی فیملی جا رہی ہے ریڈ میں بہت ساری ڈیلر شپ ہیں بہت ساری گاڑیوں کی ڈیلر شپ بہت ہیں ریڈ میں مطلب کارز والی نہیں ٹرکز والی کیونکہ اس سائیڈ کا ایک آبو ہوا وہ ٹرکنگ والی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ٹرکز یوز کرتی دنیا ایسیو ویز یوز ہو لیکن جو ریڈ ایر اور ایڈمنٹن سائیڈ ہے جتنا نورث ہیریہ ہے وہ سارے سارا ایسیو ویز اور ٹرکز والا ٹرکز نورث موسی آپ کے یہاں پہ ہمارے ٹرکز ہی یوز ہوتے ہیں اور جو بھی کسی اور ملک سے آتے ہیں سپیشلی میرے کزنز کتی بار آئے ہیں یوکے سے تو آکے دیکھتے ہیں کہ ٹرکز بہت سارے پک اپ ٹرکز جیسے موسیقی کلہ سات موسیقی 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 جی تو ہم تین گھنٹے کا سفر کر کے جہاں پہنچ جاناں وہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اگلے بلوگ میں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں آئے ہیں اور کیا سفر دست جگہ دیکھنے والی جگہ آپ اگلے بلوگ میں دیکھیں گے کتنا فن ہے کتنا فن ہے تب تک لئے اپنا خیال رکھیں اور میرے اجازت وہاں میں یاد رکھیں میرے بچوں کو اور میری فیملی کو اور میرے دوستوں کو اور اپنے دوستوں کو انشاءاللہ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے کل 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 یہی اسی کو آگے کریں گے انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گا کیا سفر دست قسم کی جانا ویڈیو بننے والی ہے اور وہ آپ دیکھیں گا کتنا فن ہے چلے اللہ حافظ چلے اللہ حافظ